بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و صلیب السلام علیکم ویورز تب این اپی نولیج اف اسلام میں آپ سبی کا ویلکم ہے اور میں حاضر ہوں ایک نیا اور یونیک ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے لئے آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جانوروں کی بولیوں کے بارے میں تو باتوں کو کرتے ہیں پن اور ویڈیو کو کرتے ہیں شروع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے آپ نے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا کہ اس میں کسیر حکمتیں ہیں لہٰذا اپنے اس شوق سے رضو کرو مگر وہ نہیں مانا آپ نے اللہ سے بات کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ باز نہیں آتا تو اسے سکھا دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی اس کے گھر میں ایک مرگا اور ایک کتہ پلا ہوا تھا مالک نے جب روٹی کا ٹکڑا فیکا تو مرگے نے چھڑ سے اٹھا لیا اس پر کتہ بولا کہ یہ تُو نے غلط کیا کہ تیری گزہ دانت ان کا ہے اور تُو نے میری روٹی اٹھا لی تو مرگا بولا پریشان نہ ہو کل مالک کا بیل مر جائے گا تو وہ اسے یہی کہیں فیک دے گا جتنا چاہے اتنا من بھر کر کھا لینا مالک نے ان دونوں کی یہ بات سنی اور دوسرے دن صبح صبح ہی اس بیل کو بازار میں بیج آیا دوسرے دن کتے نے کہا کہ تم نے تو جھوٹ بولا اور بلا وجہ مجھے امید دی تو اس پر مرگا کہنے لگا کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا مالک نے اقل مندی رکھاتے ہوئے اپنی مصیبت دوسرے کے گلے میں ڈال دی خیر کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا تب تم اسے خواہ لینا مالک نے سنا اور دوسرے دن گھوڑا بھی بیج دیا اب کتے نے جھلاتے ہوئے کہا کہ تم بلکل جھوٹے ہو تمہاری کوئی بات سچی نہیں ہے تو مرگا بولا کہ ایسا نہیں ہے مالک جس کو اقل مندی سمجھ رہا ہے وہ اصل میں اس کی سب سے بڑی بیوپوپی ہے کیونکہ اللہ نے اس پر کچھ مصیبتیں ڈالی تھی جس کو اس کے گھر کے جانوروں نے اپنے سر پر لے لیا کہ اگر وہ مر جاتے تو اس کا فیدیا بن جاتا مگر اب جبکہ اس نے اپنا مال کچھ نہ چھوڑا تو اب کل خود مرے گا اب تو گھر میں دعوت ہوگی جتنا چاہے اتنا خواہ لینا اب جو مالک نے سنا تو اس کے خوش اڑ گئے اور وہ بھاگتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باربا میں پہنچا اور ساری بات کہے ڈالی تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جو کچھ بندوں سے چھپا کر رکھا گیا ہے اس میں ان کے ہی لیے بھلائی ہے مگر تم نہ مانے اگر تم ان کی بولی نہ سیکھتے تو ان جانوروں کی موت تمہاری طرف سے صدقہ ہو جاتی اور تمہاری جان بچ جاتی مگر تم نے انہیں دور کیا اب یہ گزار ٹل نہیں سکتی کل تم یقیناً مرو گے اور دوسرے دن وہ آدمی مر گیا سچی حکایت 97 تو ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور اسی طریقے کی اچھے چھپ ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے میرے چینل ٹیب این اپی نولیج اپ اسلام کو ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سب سے اچھے دو اصول خوف و خدا اس کے رسول